اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیمنشن جو ہے وہ جو بیان کی ہے وہ آسمان سے بیان کی ہے میں دو آیتیں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سکینت کو آسمان جب نازل ورڈ ہو جائے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اوپر سے نیچے آنا نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا آپ کہیں ایرابرڈ جائے نا تو بس میں آپ نے اترنا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں نزول مجھے اترنا ہے اوپر سے نیچے آنا ہے میں نے تو نزول کیسے کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا تو انظر اللہ سکینت اللہ سکینت کو کیا کرتا ہے نازل کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سکینت جو ہے نا یہ ایک آسمانی کونسپٹ ہے یہ دنیاوی کونسپٹ نہیں ہے اور اس سے ایک اور بات ہی پتہ چلتی ہے ہمیں کہ سکینت جو ہے وہ آسمان سے ملے گی ہمیں دنیا سے نہیں مل سکتا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو کونکلیوٹ کرتا ہے المال والبنون مال آپ کے بڑے بڑے ایمپائرز بڑے بڑے آپ کے جو ہے نا جو موڈلز ہیں بڑے بڑے آپ کے جو کونسپس ہیں ٹھیک ہے آپ کی جوبز آپ کی سکلز آپ کی بزنسز یہ سب کو اللہ تعالیٰ ایک کی ورڈ کے اندر بند کرتا ہے اس کو کہتا ہے المال اور دوسرا اللہ تعالیٰ رشتوں کے اندر سب کو جو بند کر دیتا ہے والبنون تو اس کا بیک اینڈ کا اگر نکالیں المال والبنون ایڈر ویلت ویور ارننگ نمبر ٹو یور ریلیشنشپ آپ اس کے اندر جب جائیں گے یا قرآن کی جو دوسری آیت ہے جو ڈیزائرز ہیں انسان کے اندر اس کا بھی کونکلیوچن مال اور وہ ہے یہ آپ کی پی آر ہوگئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سکون اس کے اندر نہیں ہے ہاں اگر ان کو آپ حاصل بھی کرتے ہیں اور آپ کی جو اورینٹیشن ڈیریکشن اللہ کی طرف ہے تو سکون کی گیرنٹی ہے ورنہ صرف آپ دنیا لے لیں گے ویڈاوڈ سپیچوالیٹی ویڈاوڈ روحانیت وہ ایک آگ کا انگار ہے جو آپ کو کرب اور غم کے اندر رکھے اور جب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے بہت زیادہ پیسا آجاتا ہے بچارے وہ ان کو گروسی میں جا کے پتہ نہیں کیا لے نہ ہوں سب کچھ تو لے سکتے ہیں پورا گروسی سٹور کھری سکتے ہیں تو بھر بھر کے لے کے آتے ہیں بچارے وہ اپنے اپنی میڈز کو اور اپنے جو نوکر گھر میں نوکر چاہ کر کام کر رہے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کی طرح کھائیں گے گھر میں ہی انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ کھول دی ہیں چار شیف ہائر کر دی میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ چار شیف اب ان کی زندگی میں چام کیا بچا گئیں کھانے کا دنیا زیادہ مل جائے نا تو یہ انسان کا ببال بن جاتی ہے یہ میں زندگی کو اب تک سمجھاؤں تو سکون کی جو ڈیمنشن اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کی ہے اسمان ہے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سکینت کو نازل کرتا ہے مومنین کے دل بر لی ازدادو ایمانم معا ایمان تاکہ ان کو ایمان کے اندر کئی گناہ بڑھاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور ایک آیت میں اتمنان کا جہاں ورڈ آتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ بذکر اللہ ہی تسمائن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے آپ مجھے دنیا میں کئی بتا دیں قرآن کی کوئی آئے ایک آیت دکھائیں مجھے کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ اللہ نے جو کہ ہمارا ڈیزائنر ہے بیک اینڈ کے اوپر جو ہمارا کرییٹر بنانے والا ہے ہم اس کا پروڈکٹ ہیں تو اس نے بتایا ہو اس ڈیزائنر نے اس خالق نے جو آسان الخالقین ہے کہ یہ میں نے ڈیزائن بنائے ہے اس کو سکون کیسے ملے گا بہت زیادہ بیسہ کمانے سے سکون مل جائے گا کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے مطالق کہتا ہے کہ یہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے جو میری مخلوق ہے انسان اس کو اتنی بھوک ہے کھانے کی ایون آدم کو ایک پہاڑ سونے کا اگر ہو اس کے پاس تو اس کو دوسرا پہاڑ چاہیے سونے کا اتنی بھوک ہے اس کو اور اس کی بھوک قبر کی مٹی ہے ایک خاص ایک ایسی چیز ہے جو اس کی بھوک ختم کر سکتی ہے اگر یہ قبر کی مٹی کھائے گا مطلب جا کے جب یہ دفن ہوگا تو اس کی بھوک مرے گی ٹھیک ہے نا تو ہم نے ایک ٹائم تک اپنے آپ کو ایک پرفارم کرنا ہے پھر ہم نے ریٹائرمنٹ لے کے اللہ اللہ کریں آپ گارڈننگ کریں آپ اچھا ہی کام کریں کوئی انجیو کھولیں مطلب جو کام زندگی میں نہیں کیے وہ کر کے ختم کریں چھوڑتے ہی نہیں منصب کو تو اتنی انسان کے اندر بھوک ہے اس طرح آپ اور کوئی چیز لینے اللہ تعالیٰ نے پورے مینویل کے اندر یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ اس سے اس کی فانکشننگ صحیح ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا گیا کہ اس سے اگر غلط اورینٹیشن کر دینا تو مل فانکشن کر جائے گا انسان یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ جو دی تھی اس میں بتایا تھا اب ہم چاہیں تو صحیح فانکشنالٹی کو لیلیں چاہیں تو مل فانکشننگ کر دیں یہ ہمارے اوپر ہے لیکن سکینہ سکون اتمنان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رکھا ہے